ویلکم بیک ناظرین اور یہ اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا دلچسپو عجیب انٹرسٹنگ خبر تو ہر روز اپنے پلیٹ فارم سے ہم شیئر کرتے ہیں اور آج ایک اور انٹرسٹنگ خبر میں ڈھونڈ کے لائے ہوں اور وہ انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ نہ ٹرین نہ ٹریک نہ ڈرائیور نہ ٹریک نہ ڈرائیور چین کی سڑکوں پہ خودکار ریل چلنے لگ پڑی جی ہاں جی ہاں یہ خبر بہت نہ ٹریک ہے نہ ڈرائیور ہے بینہ ڈرائیور کے بینہ ٹریک کے جو ہے یہ جو ہے بلکل بلکل یہ خودکار ریل ہے ریل گاڑی سے ٹرین بھی کہا جا سکتا ہے ریل گاڑی بھی کہا جا سکتا ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے اور اس جو ہے وہ سرویس کا نام ہے ڈی ریل بس اس کو ڈی ریل بس کے نام سے جو ہے وہ بلکل ڈی ریل بس اس کو نام دیا گیا ہے اور وہاں کی آر سی سی کمپنی نے جو ہے اس کو مطارف کروایا ہے چین کے شہر چوچو میں ایک ایسی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے جس کے لیے نہ ٹریک کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈرائیور کی ضرورت ہے اور ان چینیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی ٹکنالوجی سے اس طرح کی چیز مطارف کروانے سے جو ہم اس کو ٹریک فری اور ڈرائیور فری جو ہے وہ چیزیں شروع کرنا کے لیے ہم مطارف کروا رہے ہیں اور یہ وقت پا وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ چیزیں مزید وہ ٹکنالوجی کی پونٹی بھی سے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کرنا ہی گوشش کرنے ہیں تو یہ میں نے ایک ایسی خبر پڑی جو کہ پڑھ کے مجھے لگا کہ ناظرین اور حاضرین کو یہ خبر ضرور سنانی چاہیے ضرور دینی چاہیے کہ ایسی بس اجاد ہو چکی ہے ایسی ریل گاڑی اجاد ہو چکی ہے جس کے لیے نہ ڈرائیور کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹریک کی ضرورت ہے یہ چلتی بھی بجلی سے ہے اور تقریباً اس کو ایک سفر کے بعد پچیس کلومیٹر کے ٹریک پر سفر کے لیے اس کو ریچارج کیا جاتا ہے پھر اس کو ریچارج کیا جاتا ہے اور پلوشن کا ایشو نہیں ہے اور یہ تیس تر تالیس کلومیٹر تر تالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے تو یہ ایک بڑی اچھی سپیڈ ہے اور یہ چارجیبل ہے چارجیبل چیز ہوگی تو سموک امیٹٹ نہیں ہوگی دھوا نہیں نکلے گا پلوشن نہیں ہوگی اور شہری جو ہیں یہ شہریوں کے لیے بڑی چیز ہیں نا کہ پلوشن ایک پلوشن فری ویکل آیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ اجاد ہے اس طرح کی اجاد ملک کے اندر کسی بھی ملک میں بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ملک اس طرح کی اجاد کرتا ہے اور دوسرے ملک پھر اس طرح کی ترقی آفتہ چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ چیز اپنے ملک میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح یہ چیزیں ہمارے ملکوں میں بھی آئیں تو تائرہ آپ کے پاس کیا دلچسپ و عجیب خبر ہے اچھا جی میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ جیسی گنیز بک او ورلڈ ریکارڈ اکثر ریکارڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بن گیا ایسا ریکارڈ بن گیا تو ایک اور ریکارڈ بھی بنا پشلے دنوں اور اس کو بھی میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے بڑی مزید کی خبر ہے یہ کہ ایک خاتون ہے آسٹریلیا کی اور انہوں نے کیا ریکارڈ بنایا دنیا کا بدصورت ترین لون بدصورت ترین لون بناء ڈالا ہے اپنے گھر کا جن کا لون تھا اس کو دنیا کا بدصورت ترین لون بنا کہ انہوں نے اس کو عالمی ریکارڈ میں اظہر اپنا نام بھی درج کروایا اور جب وہ ریکارڈ چیک کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کس کو فرس پرائز دیا جائے گا تو یہ خاتون تھی جس کے لون کو فرس پرائز دیا گیا اچھا ان کا جو لون تھا وہ بدترین بدترین بھی ہوگا اور یہ سویڈن کا کسپہ ہے جی گوٹ لینڈ اس میں یہ مقابلہ کروایا گیا اور اسٹریلی ریاست کی طرف سے اور پھر اس کو ورڈ وائٹ قرار دیا گیا اور پھر جب چیک کیا گیا سب کی پیکچرز لی گئی اور سب کو جا کے چیک کیا گیا اچھا ان کے لون میں ایسی کیا ڈیفرنٹ بات یا بدصورت مزید بدصورت بات یہ تھی کہ یہاں پہ چوہے تھے اس کے لون میں جس کی وجہ سے وہ اکثر جگہوں پہ کھڑے بنا دیتے تھے اور اس کے لون کو کتر دیتے تھے چوہے تھے تو پہلے تو وہ خاتون نے یہ کہا کہ مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی ان چوہوں سے لیکن ایک اور سہولت بھی مجھے ہوئی کہ میں گراس کو خود کاٹتی وہ چوہے یہ کام کر دیتے تھے تو اس کی پیکچرز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ ایک بلکل ہی جھاڑیاں نما اس کا لون ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کھندر سی جگہ پہ آپ آ گئے ہیں بلکل ہی بیرونک سی جگہ ہے لیکن یہ کہ اب اس بچھورتی کو بھی اس نے ریکارڈ میں شامل کر لیا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل الگ تھلگ چیز ہے تو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ بھی چیز سکتے ہیں گینیز بک و ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام ڈلوا سکتے ہیں نام ڈلوا سکتے ہیں اور یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ و عجیب خبریں کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ اور نئے دلچسپ و عجیب کے ساتھ میں اور تاہرہ پھر سے حاضر ہوں گے آپ نے اپنا فیڈبیک دینا ہمیں نہیں بھولنا ہمارا چھوٹا کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز ہمارا فیس بوک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز فالو کیجئے لائک کیجئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں اور اب دیجئے ہمیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان